جو لیکچر ہے وہ کافی سٹوڈنٹ کے قویشن ہے کہ ان کو جو سیلز کی ڈبل اینٹری ہیں وہ بھی تقریبی کے لیے نہیں ہو رہی کہ منتھ ان کے اوپر کیا اینٹری کرنی ہے اور ٹرن فائل کرنے کے بعد اڈوانس ٹیکس یا جو انپوٹ ٹیکس ہے یعنی کہ جو انٹر ٹائم آف اینپوٹ ٹیکس ہو یا انپوٹ ٹیکس جو ہم نے پیے گیا ہے اس کی کیسے اینٹری کرنی ہے تو اس کو ایک ایگزیمپل کے طرح ہم سمجھتے ہیں لیکن ایک پرڈٹ کو آپ نے سیل کیا پرڈٹ کی جو ویلیو تھی پرڈٹ اے لیکن ایک پرڈٹ کی جو ویلیو تھی سیل تھی ویڈا اوٹ ٹیکس لیکن ایک پرڈٹ کی جو ویلیو تھی سیونٹین پرسنٹ جی ایس ٹی تھا سیونٹین تھالنڈ اور ایک لاک ستنہ دار سامار اب نارملی جو سوفیرز ہیں وہ کچھ سوفیرز میں تو سیل ٹیکس سپرٹ کلکلیوڈ ہوتا اب اس کی ہم دبل انٹی فارکزمپل دیکھیں جس کی دبل انٹی کیا ہوگی فارکزمپل یہ آپ نے کریڈٹ پر سیل کیا ہے تو رسیو بل ایک لاک ستنہ دار سے ڈیوڈ ہو جائے گا کریڈٹ جی ایس ٹی یعنی کے سیل ٹیکس پیبل سیونٹین تھالنڈ سے یعنی کی لیابلٹی ہے یہ کریڈٹ ہو جائے گا اور جو ریوینیو ہے ایک لاک سے وہ کریڈ ہو جائے گا یہ انہوں نے جو کومن لپنیٹری ہے اب کچھ سوفیر ایسے ہیں جو ایار پی یا ایسے پی ہیں جو ریکل ہیں جو اچھے سوفیر ہیں ان میں جو سیل ٹیکس ہے وہ سپرڈ کلکلیٹ ہو رہا ہوتا ہے مڈیول کو تو جب فارکزمپل آرڈر پرسس ہوتا ہے تو وہ ایک پری ڈیفائن جو اس کے پیسے کاؤنٹ ہے اس کے اندر وہ انٹری یہ انٹری بیسیکلی پیچھے اس کے انٹری یہ چلی جاتی ہے لیکن موسٹ آف دا ٹائم میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں پیکٹس کے دوران کہ ایٹی پرسن تک جو کمپنیز ہیں وہ اس کی مینول انٹری کرتی ہیں یعنی کہ جو سیل ہو رہی ہوتی ہے وہ ریوینیو کے لئے جنرمیو ٹوٹل ماؤن جا رہی ہوتی ہے ایک لاکھ سترہ ہزار تو منت ہینڈ کے اوپر اس کے ورکنگ کی جاتی ہے اس کے بعد ریوینیو کو ڈیبڈ کر کے سیل ٹیکس پیبل کو پریڈ کیا جاتا ہے تو یہ منت ی یعنی کہ اگر جو روٹن ہم نے جنوی کی روٹن ہے ہم نے جنوی تک PJrar ہے اس کو ہم نے اس ڈیوڑ سے پہلے پہلے دکلیئر کرنا ہے اس ڈی آ رہا ہے یعنی کہ سیل ٹیکس ریٹن کو فائل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب سیل ٹیکس ریٹن کے اندر جب آپ گئے تو ایک آپ نے رول میں نے آپ کو پڑھا ہوا ہے کہ سیل ٹیکس کا جو سیمپل سا فارمولا کیا ہے آوٹپو ٹیکس منس انپو ٹیکس یہ کیا نکلاتا ہے سیل ٹیکس ٹیک ہے ٹھیک ہے تو اب جو ایک نیا اس جو پجٹ کے عارض کے ادھر ایک رول آیا ہے کہ جو نائنٹی پرسنٹ تک جو جسمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ اور کچھ کو ہنڈر پرسنٹ کے جسمنٹ مل لیا کچھ کو نائنٹی پرسنٹ کے جسمنٹ مل لیا یعنی کہ جب انپوٹ ٹیکس گیٹر دن ہے آوٹپو ٹیکس تو سم کیسے میں نائنٹی پرسنٹ جسٹ ہوتا ہے رہتن کے اندر کچھ کیسے میں نیکلتا ہے اور کچھ کیسے میں نائنٹی فائی پرسنٹ نکلتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جی ہمارا جو سیل کو پر ہم نے چارج کیا وہ کیا ہوتا ہے اوپوٹ ٹیکس لیٹس اے ہمارے پاس رٹن کے اندر یہ سیل ٹیکس رٹن کا فارمن چارج رہا ہے تو وہاں پہ انپوٹ ٹیکس ہی نہیں کہ جو پر چیز کو پر ہمارا ٹیکس تھا وہ لیٹسے ٹونٹی تھاؤزنڈ آر اڈی ہمارا کیری فارورڈ ہے تو آوپوٹ ٹیکس کتنا ہو گیا سیونٹین تھاؤزنڈ تو سیل ٹیکس کتنا نکلے گا اس کیس میں جب آوپوٹ ٹیکس لیٹر دن ہے انپوٹ ٹیکس تو دو رو تین رول ہے اگر تو یہ پروڈکٹ ہے ایم آر پی یہ مارا آرڈی ہم نے لیکٹر ڈیسر کیا ہو ایم آر پی کا میرے چینل پہ بھی ہے اور جن لوگوں نے پروپر کلاسیز لی ہیں انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل سی میں نے ایکزمپل پڑھائی تھی کہ اب یہ کونسپٹ آستا آستا جو یورپین مارکی کا ٹرینڈ ہے وہ پاکستان میں بھی انہوں رہا ہے ایم آر پی کا کونسپٹ کہتا ہے میکسیمم اٹیل پرائز یعنی کہ جب ایکس فیکٹری سے پروڈکٹ نکلتی ہے تو اس کے بھر جیسٹی پی کر دی رہا تھا میں اب اس کے لیٹیل لیکچر میں نہیں جاؤں گا کیس کو بہت پوری لیکچر ہم نے پڑے سٹڈی کی ہوئے تو اب جو ایم آر پی والی جو پروڈکٹس ہیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ فیکٹری نے جیسٹی پی کر دیا ہوتا ہے جب وہ چیز نکلتی ہے فیکٹری سے تو یہاں پہ اگر ایم آر پی کا پروڈکٹ ہوگی تو سیل ٹیکس پی بل کیا نکلے گا نیل زیرو یعنی کہ انپوٹ سے آؤٹپوٹ منس ہوگا تو باقی جو کیری فاور ہوگا وہ تو ٹھری تھاؤن نکلائے گا اگلے مینے کے لیے لیکن اس مینے پی بل نیل نکلے گا لیکن اگلا یہ ہے کہ اگر یہ căڑکٹس ہیں یعنی کہ نعم ڈیسٹری میں ہو حال کرنے ہیں مین فیکشل تو جس اس میں؟ آئے آئے آ سوری інپوٹ ٹیکس گیٹر دن ہے آؤٹپوٹ ٹیکس رول یہ کہتا ہے اگر مین فکچرر ہے تو نائن ٹی پرسن vorbere کرنے اور باقی مجھے پے کر دیں یعنی کہ ٹین پرسن مجھے پے کر دیں پر مجھی کر دیں لوجیکلی کچھ لوگوں کی فٹیا ہے کہ ہو سکتا کہ ہم دس پرسنٹ پے کرتے ہیں تو ایسا ایسے ہرگز نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں جی میں آپ کو سیونٹین تھاؤزنڈ کی جسمنٹ دوں گا گا رول یہ کہتا ہے کہ جسمنٹ آپ کو ملے گی لیکن چونکہ گورنمنٹ نے اپنے کیش فلو بھی منٹین کرنے تو نارملی انڈسٹری میں تو انپورز زیادہ زیادہ ہی ہوتا ہے پرچیز آپ ایک ہی بار کرتے ہیں سیل آستہ آستہ ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے اپنے کیش فلو کو مینج کرنے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس میں نے اس کی نائنٹی پرسنڈ جسمنٹ لینے اور دس پرسنڈ ہمیں پے کر دیں ٹھیک ہے تو فار نائنٹی پرسنڈ جو بنتا ہے سیونٹین تھاؤزنڈ کا لیٹ سے وہ بنتا ہے سولہ ہزار کا ایکزیمپل ہے تو بیس زیادہ میں سے سولہ جسٹ ہو جائے گا باقی فور تھاؤزنڈ ہمارا کیری فاور ہو جائے گا اور جو ون تھاؤزنڈ آئی ہم گورنمنٹ کو پے کر دیں گے تو لوجیکلی تو ہم نے وہی جس کیا کہ اگر بیس میں سے سترہ منس کریں تو تین زار کیری فاور رہا تھا اب کتنا کیری فاور ہو رہا ہے چار زار تو صرف گورنمنٹ نے اپنے کیش فلو کمنٹین کرنے کے لیے یہ روح رکھا گیا کہ جی آپ نے ہر مہینے داس پرسنڈ پیرن کرنا ہے ان کے سو منفرکچر اب کچھ ایسی انڈیسٹی ہیں جس میں انٹی فائی پرسنڈ کی ایجیسمنٹ بھی آگئی ہے اب کون سپ جاتا ہے کہ اب یہ جسمنٹ کرنے کے بعد ہم نے انٹی کیسے کرنی جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ ریکنسلیشن کیسے وقت رہی ہے let's say یہ کانٹنگ سوفیر ہے یہ تھوڑا سا پریکٹیکل اپروچ ہے اس کو اپنے دھیان سے سمجھنا ہے کانٹنگ سوفیر کے اندر ایک لیجر چاہ رہا ہے اڈوانس ٹیکس یا اس کو انٹر ٹیکس بھی کہہ لیتے ہیں انٹر ٹیکس بھی ہم یہ ایک اکانٹنگ سوفیر ہے ٹیک ہے اس کے اندر ایک لیجر ہے انپوٹ ٹیکس یا اڈوانس ٹیکس ٹیک ہے اڈوانس ٹیکس میں پڑا ہوا تھا بیس ہزار جو بھی ہم نے پیچھے دیکھئے یہاں پہ لائیبیلٹی ہے یہ آرہا ہے یہ ایسٹ میں ہے یعنی کہ کرنٹ ایسٹ میں یہاں پہ کیا ہے کرنٹ لائیبیلٹی یہاں پہ کیا آرہا ہے سیل ٹیکس پیبل تو بیس ہزار پیا سوری سترہ ہزار پیا سیل ٹیکس پیبل ہم نے رکھا گیا ہے ٹیک ہے ان کیس اوپ ہندو پرسنٹ جیسٹمنٹ ہے ٹیک ہے یعنی کہ سارے کا سارا جیسٹ ہو گیا ہے مار پی کے پروڈکٹ ہیں سارے سارا جیسٹ ہو گیا ہے تو انٹری کیا ہو جائے گی سیپل سی کنٹی ہو جائے گی پہلا کیس ایف ہندو پرسنٹ مار پی کی پروڈکٹ ہیں ٹیک ہے تو انٹری کیا ہو جائے گی سیل ٹیکس پیبل سین ٹیک سین ٹائزنٹ سے اور کریٹ انپوٹ ٹیکس کتنی نام سے سین ٹیک سین ٹائزنٹ سارے کا سار جیسٹ ہو گیا سیال ان کیس ہم نے کرنا ہی کرنا ہے کیا جائے گا ایڈوانس ٹیکس نائنٹی پرسنٹ منت ہے سولان سال بے ٹھیک ہے اور کیا جائے گا بینک ایک سار ٹھیک ہے سارے کے سارے نل ہوگی ان کیس آف نائنٹی فائی پرسنٹ جیسمنٹ ٹھیک ہے سیم وہی انٹی یہ پر اپلائی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نائنٹی فائی پرسنٹ آ جائے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منت ہینڈ پہ جب ایٹین کو جا کے ہم نے ریٹن فائل کر دی تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب میری ریٹن کے اندر کیا جسمنٹ ہوئی ہیں ان جسمنٹ کو میں نے لنک کرنا ہے سیم ٹیکس پیبل کے ساتھ اور ایڈوانس ٹیکس کے ساتھ اگر آپ نے اس کو ریکنسلیشن کو لنک نہیں کیا تو آپ کا کانٹنگ ساکتر ڈیفرنٹ بتا رہا ہوگا ایس ٹی ایر اینڈ چیزیں ہا رہی ہوں گی تو ان کیس جب آپ اپنی اینڈوڑٹن ہم فائل جب ہم نے کس کھایا تھا اینڈوڑٹن کے اندر تو اینڈوڑٹن جب ہم فائل کریں گے تو ہمارا جو ریکنسلیشن ہوگی کانٹنگ سوفیئر ورسس ایس ٹی ایر این اس میں میجر گیاب ہوگا جس کی وجہ سے میں ٹیکس نوتس رسیب ہو جائے جس کی ریکنسلیشن میں شیئر کریں تو جب یہ کام آپ نے ساتھ ساتھ نہیں کیا ہوگا ایک چیز کومیٹ ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی جب ایک ماؤنٹ مٹیئل بن جائے گی آپ کو ٹیکسی ریو سے نوتس آ جائے گا اور وہ نوتس کی ریکنسلیشن کو آپ نہیں کر سکیں گے یا نہیں پروائیڈ کر سکیں گے تو وہ پینلٹی آپ پی کریں گے جس کی وجہ سے جو بندہ ٹیکس کا کام کر رہا ہے میں مینج کر رہا ہے اس کے لیے ایشو رہتے ہیں تو اسی لیے جب ریٹن فائل کرنی ہے تو یہ چیزیں آپ نے کانٹنگ سوفوئر ریٹن کو ہمیشہ میچ رکھنا ہے اگر آپ اس کو میچ نہیں رکھیں گے تو یہ نوتس اکیومیلیٹ ہوتا جائے گا ماؤنٹ کیومیلیٹ ہوتی جائے گی یعنی کہ کانٹنگ سوفوئر اور ایس ٹی ارنگ کا جو ڈیفرنس اکیومیلیٹ ہوتا جائے گا اور ون فائنڈ اپروچ ہے سب سے پہلے میں میشہ تین چیزیں بتاتا ہوں ٹیکس کے اندر تین سٹیپ ہیں کیلکولیشن رکارڈن اور ای فائل اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے کیلکولیٹ آپ نے صحیح کر لیا یہ بھی صحیح فائل کر لیا لیکن جو اس کی رکارڈنگ صحیح نہیں ہے سیپ کے اندر یا سسٹم کے اندر یا کانٹنگ سوفوئر کے اندر تو ان دونوں چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو ٹیکس آفیسر ہیں وہ ہماری ریٹن کو یا جو ریٹن آپ کی اس کمپنی کی بھی فائل کریں انڈیویول کی یا بزنس انڈیویول کی یا کمپنی کی اس کو وہ چیک کرتے ہیں تو وہ ایک اپنا پروسس سٹارٹ رکھتے ہیں جیسے سرنل آڈیٹر ہوتے ہیں یا انٹرنل آڈیٹر ہوتے ہیں ویسے گورنمنٹ میں بھی آڈیٹر بیٹھے ہیں ان کا پروسس سٹارٹ رہتا ہے جیسی ماؤنٹ ہوئے ایک مٹریل ٹانسشن سے اوپر نکل دی ہے اٹھا کے آپ کو نوٹس بھی آن سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے